اور یہ ہے کھجور کی مارکٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا روشہ رہا ہے اسلام علیکم تو آج کا ویلوگ بہت اچھا نوارا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں دکھایا تھا کہ امیر بابا مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں اور اب میں دکھاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے مدینہ میں کیا کیا اور مکہ سے عزیزیا جیسے کہ ہچ کے دن سٹارڈ ہونے والے ہیں اس لیے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چنل کو سکتے ہیں اور امیر بابا آ چکے ہیں ابھی البیک پہ اور یہاں پر امیر بابا کھائیں گے بروزٹ تو آپ کو اس کا ریویو بھی دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ البیک کے باہر سے البیک کی پولی بیلڈنگ مگرہ کتنی خوبصورت لگ دیا آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ آپ کو کتنا رش ہوتا ہے یہاں اندر کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں البیک اور کتنا رش ہو رہا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کا البیک کا نعبت ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے مدینہ کے اندر البیک کی برانچ اور البیک کے پاس بروز فغیرہ بھی ہیں اور نگٹس فغیرہ بھی اور بھی تھوڑی بہت چیزیں ہیں اور اگر بعد بروز کی ٹیسٹ کی ہے تو البیک کا کمپیٹیوشن کوئی بھی نہیں کر سکتا اور البیک تو بس البیک ہی ہے اور امیر بابا اپنا البیک ابھی انجوائے کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کونٹیٹی کافی اچھی ہے ان کے سوچز اگرہ بھی بہت اچھا ہوتے ہیں اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ رش کس بات کا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رش ہے اس لیے ہے کیونکہ بابا والے اندر جا رہے ہیں سلام پیش کرنے تو یہ ان کا پورا گروپ بیٹا ہوا ہے تاکہ سب آرام آرام سے آر لائن بنا کے جائیں اور اپنا بنا سلام پیش کر سکے یہ سب لوگ اس لیے بیٹھے ہیں اور ابھی انتظار کر رہے ہیں سب ایک ساتھ رہے ہو جو راجو اور یہ بن چکی ہے ان لوگ کے لائن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب اپنے بارے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مہنمدینہ کی بس اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہے اور یہ وہاں کی سٹریٹ وغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے بس کتنی خوبصورت آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ وہاں کے بلڈنز وگرہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے خجور کی شاپ اور اس پر ماشاءاللہ کافی چیزیں اور بہت پیاری پیاری خجوریں بھی ہیں اور میرے بابا نے کچھ وہاں سے کھری دی بھی تھی اور ٹوپی اور وہاں کے کچھ تریڈیشنل ڈریسز وگرہ ملتے ہیں یہ ہے ایک اور شاپ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ ان کے پاس ابایا وگرہ جو ہوتے ہیں اور وہاں کے کچھ اور تریڈیشنل ڈریسز بھی ہیں جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پاس کافی اچھے اچھے سمان بھی ہوتا ہے اور ایکسپنسیف بھی ہوتا ہے اور چیپ بھی ہوتا ہے اور اب میرے بابا بیٹھ چکے ہیں بس میں کیونکہ وہ لوگ جا رہے ہیں مہدینے کی حصیارتیں کرنے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے بھی کتنے ساری بسیں ہیں اور ابھی کچھ دیل میں ان لوگ کی بس سٹارٹ ہو جائے گی کھالی ہے بس لوگ نہیں آئے سو رہے ہیں لوگ آپ ٹھیک ہے جب آپ میں تو زیادہ تھوڑیشی ورکم کرتا اور کم کرتا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جانے کرام سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا ماجب ہے اور تمام میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ بلند آواز میں دعای سفر پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سخرا لنا سخرا لنا خازا ہما کنا لہو مقرنین و انہ الہ ربنا لمن کالگون یا اللہ ہمارا زیارات کا سفر آسان فرموہا سب کہیں آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین تمام حجاج اکرام کو تمام حجاج اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور مقدس شہر مدینہ منورہ آمد پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری زیارات نصیب ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری نصیب ہونے پر میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں خوش آمدیت گئتا ہوں جانے اکرام مدینہ منورہ حضور پاک شہر یہ وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ستر ستر ہزار ملیکہ یعنی ستر ستر ہزار فرشتوں کی دیوٹی فرمائی ہے جو صبح سے لے کر شان تک اور شان سے لے کر صبح تک حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظر ہونا پیش کر دیں جانے اکرام ستر ہزار فرشتہ صبح فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک اور ستر ہزار فرشتہ اثر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک حضور پاک کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کر دیں اور جن ملیکہ یعنی جن فرشتے کی باری ایک بار آتی ہے کتنی بار آتی ہے ایک بار اس کی بارے دوبارہ کیمت تک وہ لینوں میں کھڑے وہ کتاروں میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہماری باری دوبارہ کب آئے گی اور کب ہم حضور پاک کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں گے اور سوچئے ماشاءاللہ مسجد قبہ میں آئے ہیں دو رکعت نفل پڑھنے کے لئے ایک عمرے کا ثواب ہے نماز پڑھنے کا دو رکعت کا اور امیر بابا ابھی آئے ہیں مسجد قبہ میں تو دیکھ سکتے ہیں مسجد قبہ کتنی خوبصورت ہے اور مسجد قبہ وہ خود پیاری بنی ہوئی ہے موسیقی موسیقی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اسٹرول وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور ان پر کافی چیزیں مل رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں کے کبس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہیں ٹوپی وغیرہ ہے اور تسپی وغیرہ ہے اور یہ بہت پیار پر ان کے باس چیزیں مل رہی تھی ہے اور اندر آپ کو ایک جھنگا لے کے جائیں گے وہاں پر آپ کو نظر آئے گی کھجور کھجور کے بہت ساری اندر شاپ سے تو یہ بھی ایک زیادت کی جھنگا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت خوبصورت سٹال لگے میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا رہش ہو رہا ہے اندر بہت بڑی کھجور مارکیٹ ہے کیوں کھلاتا ہے سلے یہ جبل رمات کی وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ اکرام کو تیر دے کے مقرر فرمایا پچاس صحابہ اکرام کو تیر دے کے مقرر فرمایا اور حضور پاک نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اکرام کفار کے مقابلے میں ہم مسلمان جنگ اوہد جیت جائیں چاہے ہم جنگ اوہد کپاڑے لیکن آپ پچاس صحابہ اکرام نے یہ جبل رمات کا جو درہ ہے چھوڑ کے لیچے نہیں اتر کر کفار کا اور صحابہ اکرام کا بھر پور امرا سامنا ہوا اس جبل رمات کی باری کے اوپر اور صحابہ اکرام نے کفار کے اوپر ایک دفع چڑھائی کر دی کفار کے اوپر ایک دفع چڑھائی کر دی تو لیکن آخری کا آخری کا سے دگا تو حجاج اکرام کفار کے اوپر جب صحابہ اکرام نے چڑھائی کر دی لیکن چالی صحابہ اکرام یہ درہ چھوڑ کے لیچے اتر ہیں باقی بچے دس صحابہ اکرام درہ کے اوپر خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے آگر عملہ کیا جس کے نتیجے میں دس بہتری تیز تیر اندازہ کرنے والے صحابہ اکرام اس جبل رمات کی باری کے اوپر سہید ہو گئے تھے ابھی یہاں پہ پہنچھیں آئیس صاحب آپ کے سامنے جانا ہے وہ دیکھ رہے ہیں چار اتران کے جنگلہ لگا ہوئے سیم ایسا لقصہ ہے جس طرح کے جنت الوقع کیا ہے کٹھے جانا ہے صاحب نے جتنا گروپے چاریس حاجیوں کا جو زائی فلومہ نہیں چل سکتے وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں جو چال لیتے ہیں وہ تیزی کے ہوتے سامنے جائیں زیارت کرے کپرو کی زیارت کر کے دعا فار کے سیدھا گھاری کا اندر ہے سامنے جنگے ہوتھ کا پہار آپ لوگ دیکھ لیں یہ شوڑہ کی کپرہ اور اب زیارت وگرہ ساری پورے چکی تھی اور امیر بابا آبے نکل چکے ہیں عزیزیا کے لیے جو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ سفر کے کلپ سے اور ایک دو دن ہمیں بابا ماں پر رہیں گے اس کے بعد امیر بابا کا حج سٹارٹ ہو جائے گا اور نیکس لوگ میں آپ کو ملیں گے پورا حج کا ویلوگ اور یہ ہے وہاں کا ٹاپ ٹین عزیزیا کا یہ ہے ٹاپ ٹین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہو رہا ہے یہ بھی کافی اچھا یہ دس ریال کا ہے یہاں پر امیر بابا گئے تو گھر دیکھ لیں اور یہ ہے وہاں کا ٹاپ ٹین عزیزیا کا یہ ہے ٹاپ ٹین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تارش ہو رہا ہے یہ بھی کافی اچھا یہ دس ریال کا ہے یہاں پر میں بابا گئے تو کھڑ دیکھنے